اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خائریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فائیور پر اکاؤنٹ بنانا بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی آپ لوگ کن کن طریقوں سے اس پر ارنگ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ لوگوں تک میری ہر نئے آنے والی ویڈیو تو آسانی سے پہنچے گی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کروم کی طرف آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے جسے کلک کر کے آپ لوگ یہ والے پیش ٹاک پہنچ جائیں گے آپ کو یہاں پر تین اپشن نظر آ رہے ہوں گے continue with facebook continue with google continue with apple آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی کلک نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے انٹر یو اور ای میل ایڈرس کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی یہاں کر لیتی ہوں یہاں میں نے کر لیا تو میں یہاں پہ کر دیتی ہوں پریشے کے ایچ ٹھیک ہے تو یہ میرا آرام سے آجا گا کہ یہ پریشہ خان جو لکھوں گے تو یہ نہیں ہوگا یہ کسی اور نے لیا ہے تو آپ نے بھی ایسی ایک ڈیفرینٹ سا یونیک سا یوزر نیم چوز کر لینا پہنے گے پھر آپ نے یہاں پر ایک پاسفرڈ لگانا ہے جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے تو میں یہاں پاسفرڈ لگا لیتی ہوں تو یہاں میں نے پاسفرڈ لگا لیا ہے اور پاسفرڈ لگانے کے بعد میں جوائن پر کلک کروں گی ٹھیک ہے فائیور پر دو طرح کی اکاؤنٹ بنتے ہیں ٹھیک ایک ہوتا ہے سیلر اور ایک ہوتا ہے بائیر اب جیسی آپ کا یہ اکاؤنٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک ای میل جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے جس سے آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو میں یہاں پر کلک کر لیتی ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں اپنے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہوں تو یہاں ایکٹیویور اکاؤنٹ پر ہم کلک کریں گے اور اس کو کروم میں اوپن کریں گے تو یہ میکنے کہ troubling میں جو ہے ایکٹیویشن لنک جو ہے ان کی اوپن کر لی ہے تو یہ میرا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گئے صرف ہمارا ابھی کونسا والا اکاؤنٹ ہو آیا ہے یہ ہمارا بزنس اکاؤنٹ ہو آیا ہے اب ہم اسے سیلر میں کنورٹ کریں گے تو اس کو کیا طریقے کارے آپ نے یہ 3 ڈوٹس پر کلک کر لینا ہے اور کلک کرنے کے بعد دیکسٹوپ سائٹ کو چوز کر لینا ہے اب آپ کے پاس بلکل ایسا ہی پائیوار آئے گا جسے کہ آپ کے پاس کسی کمپیٹر پر یا لیپٹوپ وغیرہ پر آتا ہے آپ لوگ یہاں پر مختلف سکلز دیکھ سکتے ہیں وائس آور کی ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں یہ دیکھیں ڈیجیٹل مارکٹنگ رائٹ اینڈ ٹرانسلیشن ویڈیو انیمیشن پروگرامنگ اور بہت ساری سکلزیں اس کے اوپر کوپی رائٹ پر کے کوپی پیسٹ پر کے تو اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا اس کو زوم کرنا ہوتا ہے زوم کرنے کے بعد آپ کو کورنر پر یہاں پر آپ کے جو لیفٹ ہینڈ اس کے کورنر پر آپ کا نام کا جو پہلا ورڈو ہے یوزر نیم کا اس کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہے تو مجھے یہاں پی نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گی سیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سب سے پہلا اپشن ہوتا ہے فل نیم کا آپ نے یہاں پر اپنا فل نیم لگ دینا ہے تو میرا نیم آپ کو پتا ہے کہ کرن خان ہے تو میں یہاں لگ دے کرن خان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس چینج کو فوراں سے سیپ کر دینا ہے یہاں سے آپ اپنا اکاؤنٹ کبھی ڈی ایکٹیف کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ پہ سٹارٹ سیلنگ کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے سٹارٹ سیلنگ کو کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح کا پری فیس آ جائے گا تو آپ اس کو بلکل بھی زائع نہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بکم آ سیلر پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی سرویسز بیچنی ہے یہاں پر کچھ ویڈیوز دیویں ہیں اور کچھ ٹپس دیئے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے ایک بار اس کے بعد کنٹینیو کر دینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ریڈنگ انفرمیشن وغیرہ ہوتی وہ شیئر کرنا یا کچھ بھی ڈبلیگیٹ اکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے کنٹینیو کر دیا ہے اور کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پہلا اپشن دیا ہوا ہے پرسنل انفرمیشن تو یہاں پر آپ نے دوبارہ سے اپنا نام لکھنا ہے پیران اور جیسے یہ میرا نام ہے تو یہاں میں لکھ دیا خان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک پروفائل پچھر سیٹ کر لینا ہے تو میں بھی کر دوں گی اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک شورٹ ڈسکرپشن لکھنی ہے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیا ڈسکرپشن لکھنی ہے تو آپ اپنے ہی اس کے حوالے سے لوگوں کو سرچ کریں انہوں نے کیسی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنے حساب سے arrange کرنے کے بعد یہاں پر لاکار پیسٹ کر دینا ہے لیکن میں یہاں پر ڈسکرپشن لکھ کے دکھا دیتی ہوں ابھی آپ کو ایک شورٹ سی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک شورٹ سی ڈسکرپشن لکھ لی ہے پھر آپ یہاں پر اپنی لینڈویجز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میری ایک انگلیش لینڈویجز آ جائے گی اور دوسری اردو آ جائے گی اردو پر آپ کا کونسا لیویل ہے تو یہاں میرا پر جو اردو کا لیویل ہے وہ فلانٹ ہے ٹھیک ہے اور انگلیش میں بھی آپ لیویل کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس کے بعد اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے انگلیش پر پلک کر کے چیک کر لینا ہے یہاں ایڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کا بیسک لیویل نہیں ہے اگر کوئی اور سا ہے تو کنورزیشنل لیویل ہے تو آپ نے اس کو کنورزیشنل لیویل کر کے اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو ایسی ہی ہے آپ کا آرام سے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کنٹینیو کو کلک کرنا ہے آپ نے ڈسکرپشن اچھی سی دینی ہے چھے سو ورٹس کی دینی ہے تقریباً اگر آپ منیمم دیتے ہیں تو دوستو تین سو ورٹس کی لازمی دیجئے گا اس سے آپ کی جو ہے پروفائل پر کافی اچھا ایفیکٹ آئے گا تو میں یہاں پر ایک پروفائل پچھر لگا دیتی ہوں آپ نے پروفائل سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کنٹینیو کر دینا ہے اور کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یور اوکپیشن کا ایک اوپشن شو رہا ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے اسے کلک کر لینا ہے اگر آپ ان سب میں سے کوئی بھی چیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے ادھر پر سیلیکٹ کرنا ہے لیکن میں جو ہوں گرافک ڈیزائننگ پر میرا جو ہے انٹرسٹ ہے تو میں اسے کروں گی سیلیکٹ اور اس کے بعد یہاں ایئر جو میرا ایکسپرٹیز کا ہے اس کے حوالے سے میں لکھوں گی کیونکہ مجھے دو سال ہو گئے کہ ریفک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہوئے اور اس میں میری کافی اچھی ایکسپرٹیز ہیں تو میں اس کے حوالے سے لوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں برانٹس کے ایڈ بنا سکتے ہیں آپ تو آپ نے اسے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے بوک کی ایلبمز کے کور جو ہی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اب آپ اپنے حساب سے کریں گے ان سب چیزوں کو اور میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جو چیزے آتے ہیں مجھے فوڈی شوپ ایڈیٹنگ بھی آتی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ڈیزائننگ بھی میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو چار ہو گئے قریبا مجھے پانچ کرنے تھے تو میں نے یہ جو لوگو ڈیزائن تک پانچ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ اینورمنٹ یعنی اس میں بیک گراؤنڈ ریموو وغیرہ کرنا ہوتا ہے آپ کو آپ اسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم جو آپ پانچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے تھوڑا سا اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر آپ نے سکل ایڈ کرنی آپ کی تو اسکل میں آپ کے پاس کیا ہے آپ جیسے میرا ایک سکل جو ہے وائس ٹیلنڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وائس ٹیلنڈ لکھ سکتے ہیں وائس آور کر سکتی ہوں نا میں تو میں نے اس کو لے لیا تو یہ دیکھیں وائس آور ٹیلنڈ وائس آر ٹیلنڈ تو میں اس کو لے سکتی ہوں اس کے بعد ایکسپیرینس جو ہے میرا کافی زیادہ اچھا ہے تو میں انٹرمیڈیٹ پر کر دیتی ہوں اگر میرا بیگنر کا ہوتا بلکل میرے کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو میں اس کو کر دیتی اب انہوں نے بولا سیجیشن دیا انہوں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہے تو اس کے اندر میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ڈال سکتی ہوں اپنے اس کے اندر ایکسپیرینس میں پھر میں اس کو بھی سیلیکٹ کر کے ایڈ وغیرہ کر سکتی ہوں پھر کس کس چیز میں ہماری لوگو ڈیزائنگ ہے تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا جو کر لینا ہے اس طرح آپ کافی اچھی پروفائل بن جائے گی پھر گرافک ڈیزائنگ بھی کر سکتی ہوں تو میں اس کو بھی لیول کے حوالے سے اپنا سیلیکٹ کر لوں گی تو گرافک ڈیزائنگ میں میرا لیول اس طرح میں اس کو کر لینا ہے پھر آپ یہاں پر اپنا کنٹری اور کالج بغیرہ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے پاکستان ہمارا پی سے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دکھتے ہی آگے ہمارا پاکستان کو سیلیکٹ کر لیا تو یونیورسٹی آف کراچی کی سیڈینٹ ہوں ہے تو یونیورسٹی آف کراچی لکھ دیتے ہم ٹھیک ہے اور اس کو اکی کر دیتے ہیں اور یہاں پر میجر وغیرہ اگر آپ نے لکھ نا ہے تو یہاں پر آپ میجر لکھیں گے تو میں میجر کر لیتے ہوں یہاں پر میرے ریجویشن کیا ہے تو میرے بی اے سے کیا ہے اور میرا جو ہے اکنومکس کا ہے اگر اگر تو آپ دکھا دوں کہ یہ اگر 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 نہیں ہو رہا تو آپ نے سجیسٹ کو اگر نام کر دینا ہے اور اس کے بعد ایئر جو ہے میرا یہی والا ہے تو میں اس کو یہ کو سیلیکٹ کر کر دی پھر آپ کے پاس سیلیکٹ اور اوارڈ بغیرہ آئے گا تو میرے پاس کافی سیلیکٹ کر سکتی ہو تو میں یہاں سیلیکٹ کر دیتی ہوں اپنا ٹھیک ہے میں سیلیکٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں بتا دیتی ہوں کہ میرا ڈپلومہ ہے اور اس کے بعد ایر جو میں اپنا سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو میرا ایر ہے 2017 میں اسے ایڈ کر دیا ہے اس طرح آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرسنل ویب سائٹ اگر آپ کی کوئی موجود جس میرا چینل لے چاہوں یہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لنک کر لیتی ہوں یہی والا اکاؤنٹ سیم کر رہا جو میرا already میں نے جس اکاؤنٹ بنایا ہے تو یہ کسی وجہ سے نہیں ہو ہے تو میں دوبارہ کر لیتی ہوں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے تو میں دوبارہ کرا دیا تو میں غلط اکاؤنٹ کرنی تھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا اب ہو جائے گا تو یہ میں نے اس کو کر لیا ہے اس کو کنیکٹی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح فیس بک بھی کروا سکتے ہیں تو میں فیس بک نہیں کرواری اس کو میں continue کروں گی مزید اب اس کے بعد میرا ایمیل آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفائیڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فون نمبر ویریفائیڈ نہیں ہے تو یہاں ہم اپنا فون نمبر ایٹ کریں گے فون نمبر ایٹ کر کے اور اسے ویریفائیڈ کروائیں گے تو میں یہاں نمبر ایٹ کرنے کے بعد یہاں ویریفائی با ایس ایس کر دیا ہے اور ایس ایس کرنے کے بعد میں کوڈ کا ویٹ کر ہوں جیسی یہاں کوڈ آئے گا تو میں یہاں پر کوڈ لگا دیتی ہوں تو کوڈ لگاتے وقت آپ کو چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو نہیں ہوا تو کبھی کبھی ایس بھی ہو جاتا تو ہم بعد میں کر لیتے اس کو کر لیتے تو آپ دیکھ سکتے ہی ہاں پہ continue and create your first option آرہا ہے تو edit کر نا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری پروفائل جو صرف 35 person جو ہے create ہو یہ تو ایس پروفائل تقریبا 65 ہو چکی ہے تو جب ہو جائے گی تو یہاں آپ کے پاس finish option آجائے گا آپ نے کیا کر دینا اور یہاں پر یہ finish آیا ہو ہے آپ نے اس click کرنا ہے یہاں پر پاس جو آپ کی gig سیٹ اپ وہ اوپن ہو جائے گا پھر آپ نے gig کیسے سیٹ کرنے یہ میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں گی لیکن اس ویڈیو میں نہیں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لیندی ہو گئی ہے آپ لوگ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور gig کے اندر ہمیں کافی زیادہ چیزوں کو change کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے چیزوں کی take research بغیر سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لائے 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 لائے